بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورڈ نے ایک پولیس افسر کو جو پولیس افسر اسلام آباد پولیس کے ہیں ان کو عہدے سے ہٹا دیا ہے معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ ایک بڑا ایک قانونی پوائنٹ ہے جو میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بڑا ہی اہم کیس تھا ایک مقدمہ دائر کیا جاتا ہے چار سو چھے کا چار سو چھے ہم کہتے ہیں کہ امانت میں خیانت کا جو مقدمہ جس کو بریچ آف ٹرسٹ کہتے ہیں یہ مقدمہ درج ہوا کسی ایک شہری پر اسلام آباد کے اور اس شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہوا یہ کہ دوران گرفتاری جو وہاں پر مدعی پارٹی تھے اور ملزم پارٹی تھے پولیس کی کیا کوشش ہوتی ہے جب مدعی اپنا ملزم گرفتار کروا لیتا ہے تو پولیس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ملزم کو اتنا پریشرائز کریں ٹرچر کریں ہم اس کو ڈرائیں دھمکائیں کہ الٹی میلڈی وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے جو لینا دینا ہے وہ میں کر لیتا ہوں اور میں اس کو اس کے پیسے دے لیتا ہوں پولیس والوں نے مدعی کے ساتھ ٹھیکہ انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے پانچ لاکھ تھے پانچ لاکھ جو ملیں گے اس میں سے دو ہمارا ہوگا تین آپ کیوں گے پیسے ہم آپ کو نکلوا دیں گے اب بھدئی یہ سوچتا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ کیس آگے چلے اور اس کیس میں آگے ٹرائل چلے اور یہ سارا معاملہ تو اتنا لمبا چلنے کی بجائے چلیں پانچ میں سے مجھے تین تو مل جائے گا یہ اس معاملے میں رہتے ہیں قانون یہ کہتا ہے کہ چیک کا مقدمہ ہو یا کوئی بھی مقدمہ ہو پولیس کا کام ریکاوری کروانا نہیں ہے چیک کے مقدمے میں تین سال کی سزا ہے جب ہی ڈس آنر ہو جائے چیک تو اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو سزا ملتی ہے ملزم کو ڈس آنیسٹی کی کہ جو اس نے فراڈ کیا ایسے بینک کا چیک دیا جس میں اکاؤنٹ بند ہو چکا تھا یا جس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے تو وہ کہتا ہے کہ ڈس آنیسٹی ہے کہ وہ ڈس آنر ہو گیا چیک اب جو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے یا مقدمہ درش کیا جاتا ہے وہ پیسوں کی بابت نہیں کیا جاتا وہ ڈس آنیسٹی کی بابت کیا جاتا ہے اور کسی بھی عدالت میں ہم نے دیکھا ہائی کور تک زمانتیں جاتی ہیں وہاں اگر مدعی یہ کہہ دے کہ جی اس کو یا پالیس کہہ دے کہ اس وجہ سے گرفتار کیا کہ پیسے ریکور کرنے ہیں تو قانون کہتا ہے کہ پیسے ریکور کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس نے جو ڈس آنیسٹی یا فراڈ کیا اس کو سزا دینا ہے اور وہ سزا ہے جو امپریزنمنٹ کی شکل میں کہ آپ اس کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیتے ہیں اب پالیس کیا کرتی ہے پالیس یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے نہ صرف ان کو گرفتار کرنا ہے بلکہ پیسے بھی ریکور کرنے ہیں یہی جب عمانت میں خیانت کا کیس ہے تو اس میں بھی ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ریکور کرنے ہیں ریکوری کے لیے سیول سوٹ فائل کیا جاتا ہے ریکوری آف اماؤنٹ کا وہ سیول نیچر کا مقدمہ ہے یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ کبھی بھی کرمنل کسی کاروائی میں پیسے نہیں ریکور ہوتے بلکہ کرمنل کاروائی کی جاتی ہے جو اس نے اپنا وعدہ توڑا ہے یا اس نے کوئی ڈس آنیسٹی کیا ہے یا فراڈ کیا ہے اس کی اس کو سزا ملے گی اس کی باڈی کو وہ جیل میں باندھ کر دیا جائے لیکن اس کی ریکوری نہیں ہوگی کرمنل کیس میں ریکوری کے لیے آپ کو سیول سوٹ فائل کرنا پڑے گا یہی ہوا کہ جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں ایک شہری تھے محمد عویس محمد عویس نے یہ درخواست دائر کی اور کہا کہ میرے جو والد ہیں ان کو انڈسٹریل ایریا جو اسلام آباد کا انڈسٹریل ایریا ہے اس کے ایسے چونے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے اب ملزم گرفتار کیا ہوا ہے اور اس کی گرفتاری شون ہی کروائی جا رہی تاکہ اگر تو جیسے ملزم کو گرفتاری پولیس کی ذمہ داری ہے کسی بھی وقوع یا مقدمے میں ملزم کو گرفتار کیا ہے تو اسی وقت جیسے گرفتار کیا ہے کھانے میں لے گئے ہیں تو گرفتاری کی انہوں نے رپٹ درج کرنی ہے ہم کہتے ہیں گرفتاری درج کرنا اندراج کرنا کہ فلان شخص گرفتار ہو گیا جس وقت گرفتاری درج کی جائے گی اندراج ہوگا اس کے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر پیش کرنا ہوتا ہے علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پولیس کیا کرتی ہے ملزم حراست میں بٹھا دیتی ہے لیکن ہفتہ ہفتہ دست دست دن ان کی گرفتاری درج نہیں کرتی گرفتاری درج نہیں کرتی تو ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کرنا پڑتا اور وہ وہیں پہ اپنی بارگیننگ کرتے ہیں کہ ہم جی کوئی ان کا اپس میں پیچ اپ ہو جائے مکمکہ ہو جائے کچھ ہمیں مل جائے کچھ یہ ہو جائے تو وہ اب جتنا ٹائم وہ چاہے ایک مقدمہ کسی پر درج ہو چکا ہے چاہے کسی پر ایف ای آر ہو چکی ہے لیکن اس کو اپنے تھانے میں بٹھایا ہوا ہے وہ آپ کا ملزم ہے آپ کے پاس اس کا مقدمہ درج ہے اس کے خلاف لیکن آپ نے اس کی گرفتاری کا اندراج نہیں کیا اور بغیر اندراج کہ آپ نے اس کو تھانے میں بٹھایا ہوا ہے یہ غیر قانونی ہے اور آپ نے اس کو الیگل بٹھایا ہوا ہے اور اس پر آپ کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیبیس پیٹیشن ہیبیس کا اپس کہ جب کوئی کسی کو غیر قانونی طور پر ڈیٹین کر کے بیٹھا ہو حراست میں رکھے ہوئے ہو چاہے وہ کوئی پرائیویٹ ہو یا پالیس ہو یا کوئی بھی سرکاری افسر ہو تو آپ عدالت میں جاتے ہیں یا سیشن عدالت میں یا ہائی کورٹ میں اور آپ کہتے ہیں ہیبیس کا اپس کہتے ہیں برنگ دی باڈی بیفور دی کورٹ کہ جس کا کہا جا رہا ہے کہ فلان شخص کو حب سے بے جاہ میں رکھا ہوا ہے غیر قانونی طور پر کہیں پہ بٹھایا ہوا ہے عدالت حکم جاری کرتی ہے کہ اس شخص کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے جو مغوی ہے جس کو حب سے بے جاہ میں رکھا گیا ہے یہاں یہ ہوا کہ جو عدالت ہے عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی کہ محمد نعیم پراچہ جو درخواست گزار محمد عویس پراچہ کا والد ہے اس کو ایسے چو انڈسکیل ایریا نے غیر قانونی طور پر جو ہے وہ تھانے میں بند کیا ہوا ہے اور ایسے چو والد سے چھ کروڑ روپے کا تعوان طلب کر رہا ہے اب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو چار سو چھ کا مقدمہ ہے امانت میں خیانت کا اس میں کوئی اتنے پیسے انوال ہوں گے اتنے کا مقدمہ ہوا ہوگا اب پولیس والے اس کو بٹھا کے گرفتاری نہیں اس کی درش کر رہے گرفتاری درش کریں گے تو پولیس کے ہاتھ سے کام نکل کے عدالت چلا جائے گا تو چھے کروڑ روپے کا مطالبہ کہہ رہے ہیں یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اس نے کہا عدالت کہتی ہے کہ ہم نے مغوی کو بایاب کروانے کے لیے روزنامچا اور ایسے چو کو پیش کرانے کے لیے ایک بیلف بھیجا عدالت اپنے عدالتی عملے میں سے کسی ایک کو بھیجتی ہے وہ چھپکے سے جاتا ہے تھانے میں وہ تھانے کا ریکارڈ قبضے میں لے لیتا ہے اور پھر وہ ریجسٹر چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ملزم تھانے میں موجود ہے اور کیا گرفتاری کے ریجسٹر میں وہ درج ہوئے یا نہیں ہوا تو عدالت نے اپنی عدالتی عملے میں سے ایک بیلف بھیجا جو گیا وہاں پر ہے انڈسٹریل تھانے میں اور وہاں جا کر اس نے وہ مغوی بھی وہاں پر موجود تھا اس کو بھی اپنے ساتھ لیا ایسے چو کو بھی اپنے ساتھ لیا اور ریکارڈ بھی سارا لے کے عدالت پہنچ گیا ہے اور عدالت میں پیش کی عدالت تھی بیلف نے مووی کو بایاب کرا کے عدالت میں پیش کیا روز نامچہ اور ایسے چھو بھی عدالت میں پیش ہوئے ایسے چھو نے عدالت کو بتایا کہ حراست میں لیا گیا شہری دفعہ چار سو چھے کی مقدمے میں ملزم ہے دفعہ چار سو چھے کے تحت مقدمہ سیٹل ہو چکا ہے پولیس ایف ای آر کی اخراج کی رپورٹ بھی تیار کر چکی ہے حکم نامہ کے مطابق پولیس کی جانب سے مقدمہ اخراج کی رپورٹ عدالت یا مطلقہ میجسٹیٹ کے سامنے پیش نہیں کی گئی عدالت نے کہا کہ انہوں نے کہا تو ہے کہ اس کے خلاف مقدمہ خارج ہو گیا ہے اور ہم نے رپورٹ عدالت میں جمع کروانی ہے لیکن ابھی تک انہوں نے نہ اس کی کوئی رپورٹ کسی عدالت میں جمع کروائی ہے نہ اس کے خلاف مقدمہ خارج ہوا ہے عدالت نے یہ کہا کہ جو بیلف کی رپورٹ ہے اس کے مطابق اسچو نے یہ تسلیم کیا ہے کہ محمد نئی پراچہ کو مقدمے میں ابھی اس کی گرفتاری درج نہیں کی بلکہ اس کو تھانے میں بٹھایا ہوا ہے جو کہ غیر قانونی ہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے اسچو انڈسٹیل ایریا اسلام آباد کو اسی وقت موطل کرتے ہوئے اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا اور کاروائی کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھلے جو نئی پراچہ ہے اس کے خلاف ایک مقدمہ درج تا چاہ سو چھے کا جو کچھ بھی تھا بھلے آپ نے اس کے خلاف ایف ایر خارج کر دی بھلے آپ نے اخراج رپورٹ تیار کر لی لیکن آپ نے اس کو تھانے میں کس قانون کے تحت بٹھایا ہوا تھا اگر وہ اس کا پرچہ خارج ہو گیا تو اس کو بیج دیتے تھانے میں رکھا ہوا کیوں ہے آپ نے اگر تھانے میں رکھا ہوا تھا تو آپ نے رپڑ درج کرنی تھی تھانے میں رکھا لیکن آپ نے نہ رپڑ درج کی نہ اس کا گرفتاری ریجسٹر میں اندراج کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت عدالتی بیلیف آپ کے تھانے میں گیا ہے وہاں پر یہ بندہ موجود تھا اور اس وقت آپ کے کاغذوں میں اس کی گرفتاری نہیں تھی یہ آپ کا غیر قانونی کام ہے اور اس بنیاد پر ایسا چوکموطل کر کے عدالت نے کاروائی کا حکم جاری کر دیا ہمارے ہاں جو یہ لوکل ایریاز ہیں یا بیک ورڈ ایریاز ہیں وہاں پر ایک ملزم کو ایک ایک ماہ دو دو ماہ پولیس والے تھانوں میں رکھتے ہیں ان کی گرفتاری درج نہیں کرتے اور ان کو تھانے میں حراسف میں رکھتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے ہمارے ہاں لوگ ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا چو کے خلاف درخواست دے دی تو ایسا چو ہمارے خلاف مزید کیس میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ میکسیمم یہی کرے گا کہ اس مقدمے میں آپ کے خلاف لکھ دے گا آپ تبدیلی تفتیش کی درخواست دے دیں جب بیل اف آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو ایسا چو یا تفتیش یہ ہے اس کی ویسے ہی کریڈی بیلٹی ختم ہو جاتی اور آپ تفتیش تبدیل کروا کے اپنا کیس کر سکتے ہیں لیکن جو مہینہ دو مہینہ آپ کو میکسیمم جو بھی مقدمہ ہے ایک دو ماہ کے بعد تو عدالتوں سے بھی زمانت مل جاتی ہے تو جو تھانے میں آپ نے ایک دو مہینہ گزارنا ہے اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے وہ آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ خاموش رہ کر اس وجہ سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک دو دن گزر گئے ہیں پولیس ملزم کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ملزم کے جو گرفتاری ہے اس کو درج نہیں کیا گیا اس وجہ سے آپ مطلقہ سیشن عدالت میں جائیں وہاں پر ریٹ فائل کریں وہ بیلیف مقرر کریں گے اس ریٹ کے اوپر نہ تھانے کا نام لکھا ہوتا ہے نہ ایسے چو کا نام لکھا ہوتا ہے تاکہ عدالت میں سے کوئی مخبری نہ کر دے یہ عدالتوں کا ایک ٹھیک ہے کار ہے اور وہ بیلیف جاتا ہے صرف بیلیف کو پتا ہوتا ہے وہ جاتا ہے تھانے میں اور تھانے میں وہ چھاپا مار کاروائی کر کے بہیاب کرواتا ہے اور پھر اس کے بعد ایسے چو کے خلاف بھی کاروائی ہوتی ہے اور پولیس والوں کے خلاف بھی کاروائی ہوتی ہے یہ ایک اہم کیس تھا اور یہ اسلام آباد پولیس آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ایک قانونی طور پر اس میں عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے جو روز نامچہ تھا محمد نعیم پراچہ کی گرفتاری کا کوئی ذکر نہیں ہے محمد نعیم پراچہ نے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ پولیس نے اسے حب سے بے جامع رکھا ہوا تھا اور عذیت کا نشانہ بنایا اور چھے کروڑ روپے کے لئے دباؤ ڈالتی رہی حکم نامے میں کہا گیا کہ عدالت محمد نعیم پراچہ کو رہا کرنے کا حکم دیتی ہے مغوی کو عدالتی اجازت کے بغیر گرفتار کرنے سے روکتی ہے عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو ایسے چو انڈسٹریل ایریا کو موطل کر کے اور ایف ای اے کو معاملے کی دس روز میں تحقیقات کر کے ریپورٹ جمع کرواتے ہوئے سمات سترہ اکتوبر تک ملتوی کر دیا اور عدالت نے کہا ہے اس کی انکوائری کر کے عدالت کے سامنے پیش کریں کیس ختم نہیں کریں گے ان پولیس والوں کو ہم جیل تک چھوڑ کے آئیں گے یہ بڑی اہم کاروائی ہے دیکھنے کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد